ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا اسلامی اخلاق ہمارے زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے یہ تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے اللہ اکبر جس کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے جس کے عمل سے پتا چل جاتا ہے جس کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کہ لوگ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن اللہ اکبر آج آج ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کہ لوگ پریشان ہیں دوسروں کو تو چھوڑیے ہمارے اپنے پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں چند ہمارے لوگ ہمارے درمیان ایسے پیدا ہو گئے کہ ہمارے لوگوں کی وجہ سے بہت ساری لوگ بدزر ہوتے نظر آ رہے ہیں ہم نے ان کے سامنے اسلامی اخلاق پیش نہیں وہ صحابہ تھے جن کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا آپ کو قادسیہ کا موقع یاد ہوگا جنگہ قادسیہ کے موقع سے دس ہزار نبی کے دیوانے پروانے جن اصار وفادار حبے دار آ رہے ہیں صحابہ کے سردار نے کہا امیر نے کہا اے لوگوں آگے یہودی کی عورتیں ناچ رہی ہیں گا رہی ہیں بہکا رہی ہیں پھسلا رہی ہیں وہ ہمارے قریب ہونا چاہتی ہیں ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتی ہیں لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ غیر محرموں سے اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے جہاں عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ عورتیں غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں وہاں مردوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں اسلامی تعلیمات کا اگر مطالعہ کریں میرے پیارو تو ایمان تازہ ہو جائے گا نوجوانوں سنی آج ہماری نظریں اتنی گندی ہو گئی جس مسلمان کے گھروں میں ایک وقت تھا کہ برادرانے وطن کی بیٹیاں ہمارے گھروں میں پاک دامن رہا کرتی ان کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ تھی جب ہم گنتی کے چند مسلمان تھے اس وقت ہماری اس قدر شہرت تھی دنیا جہان میں ہماری ہائے بچھائی ہوئی تھی جس طرف رخ کرتے تھے ملک پر ملک فتح کر لیتے تھے لیکن افسوس اور جب سے ہم نے مذہبی اسلام کو بھولا دیا ہے اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر سے نکال دیا ہے میرے پیارو بزرگر دوستو ہم بیارو مددگار ہوتے نظر آ رہے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کے قرآن دیکھنا چاہیے تھا نبی کے فرمان دیکھنا چاہیے تھا اپنی بیویوں کو محبت کے ساتھ دیکھنا چاہیے تھا اپنے ماں کو اپنے باپ کو عزمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا آج وہی نگاہیں گندی جگہ پر اٹھ رہی ہیں لوگوں کیا یہ نگاہی جائے کیا یہ نگاہی جواب نہیں دیں گے اللہ کی اللہ پاک ان کو قوتِ گویایتا فرمائے گا یہ ہاتھ کو اللہ پاک قوت عطا فرمائے گا بولنے کا یہ جسم کو اللہ پاک قوتیں گویای عطا فرمائیں گے اور یہ بولے گا لوگوں ایک وقت آئے گا ہمارے سارے پورے عمال ہمارے بند کر دیا جائے گا یہ عزا گواہی دیں اس وقت کی آلے سے پہلے پہلے تیار ہو جائیے لوگ اللہ کے لئے تیاری کر لیجئے ورنب وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہماری بہت بری حالت ہو جائے اگر ہم عزت چاہتے ہیں سر بلندی چاہتے ہیں اور سب کچھ چاہتے ہیں خوشی چاہتے ہیں لوگوں تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر دیں تو وہ صحابے کرام آ رہے ہیں وہ عورتیں باریک اور تنگ و چست لباس پہن کر کر ڈانس کر رہے ہیں لیکن وہ صحابہ ہمارے طرح نہیں تھے اور ڈانس کر رہی ہیں تاکہ صحابہ کو بہکا دیں لیکن واہر صحابہ ان کی ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے نبی کے فرمان نے دی ہے میرے پیارو صحابے کرام کے لئے مقدس ذات ہے کہ میں کہا کرتا ہوں اللہ معمیت نے سمجھایا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن صحابے جیسا مقام نہ کوئی پا سکتا ہے نہ صحابہ جیسا ایمان کسی کو حاصل ہو سکتا ہے اس لئے کی صحابہ کو کوئی صحابہ کوئی اپنی عبادت سے نہیں بن سکتا محنت سے دولت سے نہیں بن سکتا صحابہ کوئی بنتا نہیں بلکہ صحابہ کو رب چمتا ہے صحابہ کا انتخاب رب کریم کرتا ہے اب نبی کی ذات موجود نہیں اس لئے میرے پیارو بزرگور دوستو اب صحابہ کوئی بن نہیں سکتا ہے کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہائی نہیں قیامت تو آ سکتی ہے اب کوئی نبی پیدا ہونے والا ہر کسی کوئی نہیں نبی پیدا ہو سکتا ہمارے نبی آخری نبی اُس صحابہ کرام رضواللہ الاجمعین وہ سارے کے سارے گزر گیا کسی نے بھی نظر اٹھا کر کے نہیں تیکھی وہ ہمارے نوجواروں کے طرح نہیں تھے کہ کسی کی تقریب ہو رہی ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے تو اس وقت بھی ہم سے چھوک ہو جاتی ہے لوگو ہماری غیرت کہا جاتی ہے ہم نہیں سوستے کہ ہماری گندی نظروں کی وجہ سے ہمارا دل خراب ہو جاتا اور جب دل خراب ہوتا ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے اے لوگو کیا ہم یہ گوالہ کر سکتے کہ ہماری بہن کے ساتھ ہماری بیٹی کے ساتھ ہماری بیوی کے ساتھ کچھ بدلگاہی کریں نہیں تو میرے پیارو وہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں اسلام تو یہ کہتا ہے اللہ اکبر سنئے میرے پیارو اور سردھنیے بڑھیا سکتے ہیں اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ غیر مسلم کی بیویاں ان کی ماں ہماری ماں ہیں ان کی بیٹیاں ہماری بیٹیوں کے مانن ہیں اور ان کی بیویاں ہمارے لئے قابل احترام ہیں یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے جب ہی تو بھائیوں اور سکھر دوسرے مذہب کا پالن کرنے والوں کی عورتوں کے تعلق سے اسلام نے یہ کہا کہ تم انہیں گندی نگاہ سے نہیں دے سکتے اے لوگو تو بتلاو پھر اپنے گھروں کی بچیوں کو کیسے گندی نگاہ سے دیکھنا جائز ہو سکتا ہے اور اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے آج ہماری اسلامی تعلیمات کی دھچیاں اڑا دی ہیں اسی وجہ سے آج ہماری بکھیا اور گھیڑی اب بھی وقت ہے لوگو اللہ کے لیے ہم راہِ ناست پر آ جائے وہ صحابہ تھے صحابہ تھے سارے کے سارے گزر گئے ایک کی بھی نگاہ نہیں اٹھی کیسے صحابہ تھے لوگ کہتے ہیں صحابہ تھے بس پڑھ لیا صحابہ کسی رہت خلقی بھلگی پڑھ لی فضائل اعمال تھوڑا سا پڑھ لیا بس ہو گیا فضائل اعمال کو بھی اگر محبت کی نگاہ سے پڑھ جائے جائے میرے پیارو بال کھڑے ہو جائیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا صحابہ کا مقام مرتبہ معلوم ہو جائے گا ابھی میں نے بتلایا نا علماء دیوبن کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے ولی اگر ایک جگہ جمع ہو جائے قسم ربس الجلال کی صحابہ کے قدم کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ صحابہ کا ایسا ایمان تھا اللہ اکبر وہ صحابہ جب گزرتے ہیں اور وہ یہودی عورتیں جو ڈانس کر رہی تھے باریک کپڑا پہن کر کے کہ ہم صحابہ کے قریب آئیں گے ان کو بہکائیں گے پھوسلائیں گے ان کو ایمان سے ہٹائیں گے لیکن واہر نبی کے دیوانے جانسار وفادار صحابہ اور حبہ دار نبی کے کہ اللہ اکبر سارے کے سارے گزر گئے ایک کی بھی نگاہ نہیں اٹھی تو کسی نے کہا اللہ اکبر یہ کون ہے معلوم آنکھ والے گاندھے ہیں دوسری کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مدینے والے محمد کے غلام ہے تیسری کہنے لگی جب مدینے کے غلام اتنی حیاء والے ہیں تو ان کا نبی کے بھی حیاء والا ہوگا اوراں سرپدو پٹر رکھ کر کہنے لگی او مدینے والوں محمد کے قلبہ خالو نوجو والوں ہم بے حیاءوں کو نبی کا قلبہ پڑھا کر حیاء والا بنا جاؤ ہم بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ اشہدو اللہ محمدن عبدو ورسول پڑھنے کے لیے تیار ہیں ہم بھی اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے مذہب اسلام کے آغوش میں آنا چاہتے ہیں اے لوگوں صحابہ کے کردار کو دیکھ کر کے ان کے نظروں کی حفاظت کو دیکھ کر کے ساری کی ساری عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا آج ہماری مد اخلاقیاں اور بدنگاہیاں اتنی گندی ہو گئی اتنی زیادہ غلط ہو رہی ہیں کہ لوگوں آج لوگ اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں مسلمان سے بدزن ہوتے ہوتے اسلام کو انہوں نے غلط سمجھ لیا ہے اس لیے کہ ہم نے ان کے سامنے اسلام پیش نہیں ہم نے ان کو نہیں بتلایا کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں ارے آپ ہمارے بھائی ہیں ایک ہی پربو اور پرمیشور کے بنائے ہوئے ہیں ایک ہی رب کے ایک ہی اللہ کے ہم سب بنائے ہوئے ہیں ہم سب آپس میں انسانی بھائی ہیں اور جو لوگ آپس میں لڑائی جنگ و جدال قتل و قتال کرانا چاہتے ہیں وہ بیوقوف ہیں اور جو جنگ و جدال کرتے ہیں وہ بیوقوف ایک نہ ایک دن ہمیں بھی برنا ہے انہیں بھی مرنا ہے کوئی آیا نہ باقی رہا نہ ساغر رہا نہ ساغی رہا کش مکش ہوتی رہی دن رات مرگو عزیز میں انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی لوگوں کیا لے کر کے جائے سوچئے تو سہی آج اس مجمع میں بیٹھے بیٹھے اسی جلسہ گاہ میں بیٹھے بیٹھے سوچئے میرے پیارو کہ ہمارا ایمانی ٹمپریچر کیسا ہے وہ صحابہ جن کے ایمان کا یہ پاور تھا اللہ اکبر کی رب کریم رہنے چلنتی ہونے کی پشارت لے دی اس کے باوجود اپنے رب کے بارگاہ میں روتے تھے رات رات بھر روتے تھے اللہ اکبر آج ہم دن بھر گناہ کر کے بھی رات میں اپنے رب سے استغفار نہیں کرتے آج ضرورت اس بات کی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں آج اس مجمع میں جتنے لوگ آگئے یہ سب اگر احد کرنے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے ایسا اخلاق بنائیں گے جیسا نبی کا تھا نبی کے وفادار صحابہ کا تھا صحابہ کا جان سار تابعین کا تھا ان کے نقش قدب پر چلنے والے تابعین کا تھا ان کے شاگرد ان اولیاء کاملین کا تھا ہم اسی طریقہ سے اپنے اخلاق کو بنائیں گے میرے پیارو ہر ایک انسان کے ساتھ محبت و خوت اور ہمدردی اور بھائی چارگی کا پیغام پھیجیں گے اور عملی طور پر ان کے سامنے پیش کریں گے یقین جانئے پھر ہمارا یہ ملک ایک بہترین ملک جیسے تھا پھر ویسا ہی ہو جائے گا آپ اس میں محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کیسے قربانی کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو حدیع تحفے دائف دینے کی وجہ سے جب اچھے اخلاق و کردار ہم پیش کریں گے تو پھر دیکھئے ملک کا محول کیسا ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں خوشگوار محول چاہتے ہیں تو محبت کو باتیں اگر اپنے گلی میں خوشگوار محول چاہتے ہیں تو محبت کو باتیں اپنے علاقے میں خوشگوار محول چاہتے ہیں تو محبت کو باتیں محبت کرنے کی تعلیم تو اسلام نے دی ہے لوگو آپس میں ایمان کے بنیاد پر اسلام کے بنیاد پر محبت کرنے والے ہو جائیے اور یہ سوچئے کہ ایک وقت ہمیں بھی مرنا ہے اس دنیا سے جانا ہے یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس اور یہ جلسہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ معاشرے میں جو بہت ساری بیگاڑیاں ہیں وہ دور کیسے ہو ایک کیسے ہو ان بیگاڑ وہ سارے کے سارے جو بیگاڑ ہیں ان بیگاڑوں میں اہم بیگاڑ یہ ہے کہ آپس میں بہت زیادہ نفرت بہت زیادہ نفرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم تو یہ ہے کہ کونو عباد اللہ اخوانا ہر ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کا جو بھائی ہے آپس میں بھائی بھائی ہو کر کے رہنے یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَاتَّقُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی رحمت نازل ہوگی اور جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو ہم میں سے ہر ایک بہترین طریقے سے اور آفیت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا تو میں کہہ رہا تھا میرے پیارو کہ قوم کے عروج اور زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار اہم کردار اے نوجوان بھائیو میں آج آپ سے مخاتب ہونا چاہوں سنیے ذرا آپ نے محمد بن قاسم کا نام سنرا ہوگا ان کی کتنی عمر تھی اللہ ہوا کھو ان کے ذریعے سے مذہبہ اسلام پھیلا اٹھارہ سال کی عمر تھی آج ہمارا نوجوان بیس سال کا پچیس سال کا ہو گیا تیس سال کا ہو گیا لیکن اسے اپنے گاؤ سماج کی فکر نہیں ہے اپنے زیلے صوبے اپنے ملک کی فکر نہیں ہے اسے پتہ نہیں کیا ہماری عمر کتنی قیمتی ہے ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے اٹھارہ اٹھارہ اور بیس بیس سال کا نوجوان اپنے ملک کرنا نام روشن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے وقت کا صحیح استعمال کے ذریعے سے اٹھی ہاس رکھ سکتا ہے لیکن افسوس صد افسوس آج ہمارے اندر ایک کمی یہ بھی ہے نفرت و عداوت کے ساتھ ساتھ دوسری اہم کمی یہ ہے کہ ہم میرے پیارو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے آپ دیکھیں جتنے نوجوان ہیں گروہ بنا بنا کر کوئی دو ساتھ ہی ساتھ رہے گا کوئی چار ساتھ ہی ساتھ رہے گا کوئی دس ساتھ اور کھیلنے چلا گیا تو لمبی تعداد بن جاتی ان ساتھیوں سے اگر ملا جائے انہیں ایمان کی بات دین کی بات ان سے کی جائے ان کو مسجد لانے کی بات کی جائے ماں باپ سے ناراضگی ہو تو ناراضگی کو دور خطر کرنے کیلئے کہا جائے مسجد مدرسہ عدگاہ قبرستان اور گاؤں سماج کے جو معاملات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے نہیں میرے پیارو کوئی فکر نہیں ہے اپنے میں مگن ہے بلکل مگن ہے وہ نوجوان جو قوم کا سرمایہ ہے وہ اکبر سوچی تو میرے پیارو بزرگو اور دوستو کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ لوگ جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کو مٹانے کیلئے دن رات کوشش کر ان کی عمریں کیا ہیں آپ کو معلوم ہے وہ پندرہ سال کے نوجوان سے لے کر کے چالیس سال کے نوجوانوں کے انتخاب کیا ان سے محنتیں کرائی جاتی ہیں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور میں اگر ایک جولہ بڑھا دوں تو غلط نہیں ہوگا اس ملک کو خراب کرنے کی اس ملک کی ہوا اور فضا کو خراب کرنے کی ان کا برینڈ واشک ہے نفرت ان کے دماغوں میں بھرا جا اگر ہم آپس میں محبت اور بھائی چارگی قائم کرنے لگے اور قبل اس کے کی دوسرا زہر اس کے دماغ میں بڑھے ہم محبت بھرتے تو کتنا چھپ ہے غاب ہے لیکن وارے نوجوان جس نوجوان کو اپنے اسلام کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے قوم کی ماں بہن بیٹیوں کے لیے اپنے وقت کو لگانا چاہیے تھا ان کی عزت کے خاتر ان کی زندگی کے لیے لیکن افسوس آج وہ نوجوان اپنے گھر سے بھی محروم رات لیٹ نائٹ پہنچتا اور پھر موائل میں مشغول ہے نہ ماں باپ کی خدمت ہے نہ پروسیہ کے حقوق کا لحاظ ہے نہ گھروں کی ذمہ داری ہے نہ اپنی تعلیمہ پڑھائی کا خیال ہے نہ روزی اور روزگار کا معاملہ ہے سوچئے کیسے معاشرہ صحیح ہوگا معاشرہ صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر نوجوان ایک فکر لے ایک فکر لے اور وہ پہلی فکر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو رازی کرنے والے کی اس طریقہ سے ہوگی وہ ٹھیک اسی طریقہ پر جس طریقہ سے صحابہ اکرام نے فکریں لے تھی اور فکر لینے کے بعد ان کے زندگیوں میں وہ انقلاب آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگی تھے آپ نے ان کو سیچا تھا اور وہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے انہوں نے محنتیں کی ہے جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے آج اگر کسی محلے اور سماج میں کوئی برائی نظر آئے تو محلے کے بڑوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو ایک جگہ جمع کریں انہیں سمجھائے انہیں بتائیں کہ بیٹو دیکھو یہ معاملہ ہے بابو ادھر آؤ یہ دیکھو یہ معاملہ ہے اسے سلٹانا ہے اسے سمجھانا ہے اسے آباد کرنا ہے مسجدیں پیرانے تو وہ آباد کیسے ہو یہ صرف امام صاحب اور جماعت والے کے کام ہے مدرسے میں کا معاملہ ہے تو وہ کیسے ہلو ایدگاہ کا مسئلہ ہے تو کیسے ہلو قبرستان کا مسئلہ ہے تو کیسے ہلو غریب کے بچی کا شادی کا مسئلہ ہے تو کیسے ہلو کوئی دینی پولو گنام کا مسئلہ ہے تو کیسے ہلو تمام اہم کاموں میں اگر ہمارے نوجوان حصہ نہیں لیں گے میرے پیاروں تو کون حصہ ہے آج ہمارے نوجوانوں کا وقت کہاں گزر رہا ہے اگر ہم نے خیال نہیں کیا تو یقین جانی ہو میرے پیاروں بزرگو اور دوستو ہمارا بہت برا حسن ہونے والا ہے پہلی چیز جو میں نے بتلائی کہ نوجوان قوم کا سرمالہ ہے اس لنوجوانوں اپنے اوقات اپنے اپنی قیمت کو سمجھئے اپنے مقام کو سمجھئے آج ہمارا وقت جہاں برباد ہو رہا ہے آپ ذرا حساس تو کیجئے اگر آج ہماری موت آ جائے تو اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے رب کریم تو ہمیں ججور کر کے کہہ رہا ہے کیا ایمان بالو آخرت کے لیے تیاری کرو آئندہ کر کے لیے تیاری کرو تم نے کیا بھیجا ہے ہم نے کیا بھیجا ہے ہم نے نمازیں بھیجی ہم نے روزہ بھیجا ہم نے حضرکات خیرات بھیجا ہم نے آپس کی محبت بھیجی ہم نے کیا بھیجی ہم غور تو کریں اگر زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے محبت سب سے پہلی چیز ہے محبت جب تک محبت نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا دوسری چیز ہے در گزر ایک دوسرے سے کمی کوتا ہی ہو جائے اس کے لیے در گزر ضروری ہے جب تک در گزر نہیں کیجئے گا معاملہ آگے نہیں پڑھنے گا اختلاف پیدا ہو جائے گا اور شدید اختلاف ہوگا وہ اختلاف ہوگا پھر کہ جو بھی کام میں لگیں گے وہ کام خراب ہو جائے اس لیے میرے پیارو محبت کے ساتھ اف در گزر کا معاملہ ہے اور ان سے بھی پہلے میں نے جیسا کہ بتلایا رب کریم کو منانا ان کو رازی کرنا ہے اسی طریقہ سے جس طریقہ سے صحابے کرام نے اپنے رب کو رازی کیا ہے دن بھر محنتیں کرتے تھے اللہ دن بھر محنت کرتے دن بھر مزدوری کرتے اس کے باوجود رات میں آ کر کے اپنے رب کو ماناتے مولا کریم اس سے غلط ہی ہو گئی معاف فر تربیت کرنے والے اللہ کے نبی ہیں ساری کائنات کے سردار ہیں اور وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی اس کے باوجود میرے پیارو بزرگ اور دوستو وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اپنے نہ کیے ہوئے گناہوں سے بھی اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ معاف فرما دے ہم گناہگار ہیں ہم نے گناہ کیا ہے آج ہم دن پر گناہ کر کے بھی اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے اللہ اکبر میرے پیارو یہ ہمارے ایمان کے کمزوری کی علامت اور پہچان ہیں اس لیے ہم سب کو چاہیے یہ جو ملکی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں ان کی اہم بجا جہاں ہمارے شروع میں امام محترم نے اس کمی پر نشان دہی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے لیں رب راضی استغفار سے نماز سے ہوگا مسجد کو آباد کرنے سے ہوگا ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے ہوگا اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں قبر میں جانا ہے موت کا فرشتہ آئے گا ہماری روح نکالنے کے لیے اس وقت بتا چل جائے گا لوگو قبر تو بہت دور کی بات ہے علماء نے سمجھایا ہے کتاب و سلط کے روشتی میں کہ جب روح نکالنے والا فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد جب روح نکالتا ہے جو گناہگار سیاہکار بندہ ہوتا ہے ماں باپ کو ستانے والے لوگ ہوتے ہیں پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے لوگ ہوتے ہیں زمین ہڑپنے والے لوگ ہوتے ہیں نفرت و عداوت کے بیج بونے والے جو لوگ ہوتے ہیں علماء کا بغض رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ماں باپ کو ستانے والے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے مال کا غلط استعمال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کا صحیح استعمال کرنے والے اپنی جوانی کا صحیح استعمال جو نہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جب روح فرشتہ نکالتا ہے لوگو بہت تردناک طریقے سے نکالتا ہے علماء نے فرمایا لوگو اگر اللہ پاک کوئی اور عذاب نہ دے اپنی نافرمانی پر صرف اور صرف فرشتوں کو نافرمان نافرمان بندوں کے روح نکالنے کے لیے جو اس کی بسورتی کے ساتھ پیچ کرتے وہی عذاب اس کے لیے سب سے بھیانک ہو جاتا ہے وہ اس کی تاب نہیں لاسکتا لوگو ہمیں بھی مرنا ہے اس دنیا سے جانا ہے پھر اس کے بعد قبر کا معاملہ ہے حشر کا معاملہ ہے پرسلات کا معاملہ ہے رب کریم کے سامنے کھرا ہونا ہے لوگو سوچئے ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے ہمارے سامنے سے نہ جانے کتنے جنازے اٹھے ہیں بچوں کے جنازے اٹھے پوڑوں کے جنازے اٹھے بڑوں کے جنازے اٹھے چھوٹوں کے جنازے اٹھے مالداروں کے اٹھے ہیں غریبوں کے اٹھے ہیں مردوں اور عورتوں کے اٹھے ہیں میرے پیاروں گاؤں اور سماج میں نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور حد تو یہ ہو گئی ہماری غفلت کی سوستی کی پہ توجہ ہی کی کہ ہمارے گھروں سے جنازہ لکھلا ہمیں پھر بھی حساس نہیں ہوا اے لوگوں ہماری ماں چلی گئی دنیا سے ہمیں احساس نہیں ہوا ہمارے باپ دنیا سے چلے گئے ہمیں احساس نہیں ہوا ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا ہمیں احساس نہیں ہوا ارے ایک وقت تو وہ تھا جب گاؤں سے ایک جنازہ اٹھتا تھا تو سیکروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے تھے مالک میرا بھی وقت آنے والا ہے مجھے معاف فرما دے جب بلایت کی نشانی اللہ کی محربانی محبوب یزدانی سکیدرہ شیخ عبدالقابر جنانی رحمت اللہ لے کا جب واس ہوتا تھا جب تقریر ہوتی تھی جب پیان ہوتا تھا جب حضرت نصیت فرماتے تھے تو لوگ وجد میں آ جاتے تھے اور لوگ غشی کھا جاتے تھے توب اور استفار کرتے تھے اللہ ہوا پر ایک وقت تھا کہ لوگ تقریروں سے نصیت حادل کرتے تھے ایک وقت وہ بھی آیا جب گاؤں اور محلے سے جنازہ نکلتا تو لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی کبھی اپنے محلے پروز کی لوگوں کو دیکھ کر کے لوگیوں کو لوگوں کی زندگیوں میں انقراب آتا تھا کہیں نوچوان کا انتقال ہو گیا تو نوچوانوں میں ایک اہمشور بپا ہوا ایک فکر پیدا ہوئی میرے مولا اب مجھے بھی تیرے سامنے حاضر ہونا ہے معاف فرما دے آج سے میں بھی بسجد آباد کرنے لگا ہوں اپنے گناہوں پر شرمنتا ہوں لیکن افسوس ہے نوچوانوں آج کیا ہو گیا ہے ہماری ماں بہن بیٹشوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہماری ماں بہن بیٹشوں کو بھی وہ بات یاد نہیں رہی کہ ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے جانا ہے آج نوچوانوں کے گھر میں ایک کی ماں کا سایا سر سے اٹھ جاتا ہے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے اسے جنازے کی دعا یاد نہیں اگر جنازے کی دعا پڑھ بھی دیا قبر میں لے چاہیا گیا قبر میں تفنا دیا مٹی دے دیا اس کے بعد چلا آیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں دس ماں چالیس ماں کر لیا برسی منا لیا ہو گیا اپنے ماں باپ کو بھول گئے اے لوگوں کیا یہی اصلاب ہے ہت ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ماں کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے کسی اہلی دن نے کیا خوب کہا اللہ اکبر کتاب محمد میں آیا کفا بالمہتی واہزہ کی موت سے پڑی اور کوئی نصیت نہیں ہو جاتی اس سے بڑی تقریر اور کیا ہوگی کہ گھر سے ماں باپ کا جنازہ نکل رہا ہے بڑے باپ کا جنازہ نکل رہا ہے دادا اور نانا کا گھر سے جنازہ نکل رہا ہے لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہماری زندگیوں میں نقلاب نہیں آ رہا اور حد تو یہ ہو گئی کہ ابھی دس دن بھی نہیں گزرتے اسی گھر میں جس گھر میں موت ہوئی تھی جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا اسی گھر میں گانے بچتے ہیں اسی گھر میں ٹی وی دیکھا جاتا ہے اسی گھر میں گل لڑائیاں ہوتی ہیں سب قرم ہوتا ہے ابھی چالیس روز نہیں پڑتا کہ ساری برائیاں اسی گھر میں ہونے لگتی ہیں لوگوں یہ ہماری ایمان کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے اس امت کا نوجوانوں کا یہ بھی یہی حال ہے پوڑے بھی مسجدوں کو ویرال کیے ہوئے ہیں بولا تو یہ چاہیا تھا کہ یہ مسجد میں پہنستے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے مالک میں اپنے ماں باپ کو راسی نہ کر سکا یا اللہ ہمیں معاف فرما دے میری ماں کو جنت عطا فرما دے میرے والدین کی مغفرت فرما دے میرے مرہومین نشدار کو معاف فرما دے لیکن یہ نوجوان جس کو یہ دعا کرنی تھی یہ اپنے وقت کا غلط استعمال کرتا ہے نہ مسجد جاتا ہے نہ میرے پیاروں اپنے ماں باپ کیلئے دعا کرتا ہے نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے ارے سوچنا چاہیے تھا جس مالک الملک زلجلال والے کرام نے یہ پاہ میں طاقت دی تھی کہ ہم اس سے چل کر کے محجدوں میں جاتے یہ دماغ دیا تھا جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کرتے یو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دیا تھا کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان تمیز پیدا کرتے لیکن افسوس صد افسوس آج اسی تماؤں کا غلط استعمال کر رہے ہیں اسی ہاتھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں اسی نظر کا غلط استعمال کر رہے ہیں اسی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں اسی طاقت اور جوانی کا غلط استعمال کر رہے ہیں سوال ہوگا اس وقت ہم کیا جواب دیں گے رب کریم جب ہم سے سوال کرے گا اپنی زندگی اپنی جوانی کو کاہے میں گزارا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی زندگی کو اس جوانی کو اس طاقت اور قوت کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں اپنے ماباپ کی خدمت میں اپنے پڑوسیوں کی خدمت میں اپنے گاہ سماج کے بھلائی کے لیے اپنے علاقے اور ملک کی ترقی کے لیے لیکن افسوس ہم نے اس کے بجائے ذلت اور رسوائی والا کام کیا ہے بربادی والا کام کیا ہے بدنامی والا کام کیا ہے کہیں اپنے ماباپ کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں کہیں اپنے رشتہ دار کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں کہیں اپنے علاقے کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں میرے پیارو مختصر یہ کہ ہم نے اپنے ماباپ سے لے کر کے اپنے کمبہ برادری خاندار اور علاقے تک کو بدناب کرنا شروع کر دیا ہے میرے پیارو ہم کب ہوش میں آئیں گے یہی حال ہماری ماں کا ہے ہماری بہنوں کا ہے ہماری بیٹھیوں کا ہے ایک وقت تھا کہ ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ربے قریب سے دعائے کیا کرتی تھی اپنے اولاد کے لیے اپنے شوہروں کے لیے اپنے والدوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے یہ ماں جب دعا کرتی تھی زندگیوں میں انقلاب آتا تھا گاؤں سماج کا بھالا ہوتا تھا اس وجہ سے کہ وہ پاک دامن تھی وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والی تھی وہ پردہ میں رہنے والی تھی وہ بازاروں میں گھومنے والی نہیں تھی وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی تھی وہ نماز پڑھنے والی تھی وہ روزہ رکھنے والی تھی وہ غیبت نہیں کرتی تھی وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی تھی اپنے ماں باپ کو زندگی اور رسوائی اسے ہمتنار نہیں کرتی تھی انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم غیر محرموں سے بات کریں گے اپنی نظروں کو گندہ کریں گے تو رب میرا الگ ناراض ہوگا میرے ماں باپ کی برائی اور بدنامی ہوگی ہماری بہنوں میں اس وقت یہ بات تھی کہ ہماری ماں بہنیں غیر محرموں سے بات نہیں کیا کرتی تھی پردے کا احتمام کیا کرتی تھی انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میرے ماں باپ کی زندگی تو رسوائی ہوگی جب ماں باپ کی رسوائی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا اس لیے کہ جو شخص ماں باپ کا دل دکھاتا ہے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو رب اس سے راضی نہیں ہوتا چاہے کچھ بھی کر لے جس کے ماں باپ ناراض ہے اس سے رب ناراض ہے جس کے ماں باپ راضی ہے اس سے رب راضی ہے لوگوں جب ہماری ماں میں ہماری بہنوں اور بیٹھیوں میں یہ حساس تھا وہ اپنے رب کو راضی کرنے والا کام کیا کرتی تھی لیکن افسوس صد افسوس جب سے ہماری بہنوں اور بیٹھیوں نے اپنی ذمہ داریوں کا حساس کرنا چھوڑ دیا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک زلط و رسوائی ہماری ماں بہن بیٹھیوں کے قادموں سے لے زلط و رسوائی آ پڑی ہے اور ایسی زلط اور ایسی رسوائی بین پیاروں کی پیچھا نہیں چھوڑ رہی آج بھی اگر ہماری ماں بہنیں بے پردہ بازاروں میں جانے سے رک جائیں غیر محلموں سے نظریں ملانے سے رک جائیں انہیں اس بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیا ہمارا مقامہ مرتبہ ہے اے میری ماں کیا آپ کو نہیں معلوم اے میری بہن بیٹھیوں کیا آپ کو نہیں معلوم ایک وقت تھا کہ ہماری عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی ان کا کوئی سماج میں مقام نہیں تھا یہی وہ مذہب اسلام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں انہوں نے عورتوں کو مقامہ مرتبہ دیا ہے مذہب اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا انہیں نیچ سمجھا جاتا تھا ماں ہو تب بھی حد تو یہ تھی کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے بچیوں کو زندہ گردرگور کر دیا کرتے تھے سماج میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن میرے پیارے بزرگ اور دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی ہے اور اسلام جب آیا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے جب مذہب اسلام کو انہوں نے پھیلایا ہے تو پھر دیکھی عورتوں کا مقام بتلایا ہے ماں ہے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے بہن ہے تو اکرام کے لائق ہے بیٹی ہے تو جنت کے لائق ہے بیٹی ہے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے بیوی ہے تو خوش کرنے والا سب سے بہترین اور کامل ایمان والا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا بھی بہن کا مقام بتلایا بیوی کا مقام بتلایا ماں کا مقام بتلایا مختصر یہ کہ عورتوں کا مقام بتلایا لیکن آج عورتیں بھول گئی ہیں کہ جس اسلام نے اور جس آقا نے ہمارے مقام مرتبے کو بتلایا ہے اسی محسین انسانیت ساری کائنات کے صدار محبوب رب العالمین حضور سیدلو والآخرین راحت العاشقین مراد المشتاقین جن کا اشارہ بھی دین جن پر ہمیں اور آپ کو یقین پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے آج ہماری وہی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو چھوڑے ہوئی ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ہے ورنہ وہ وقت بھی تھا کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی یہ تو مذہبہ اسلام کا حسن ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو مقام ملا ہے آج اگر ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کر کے قرآن کی تلاوت کر کے رب کے سامنے اپنی ملک کی سلامتی کے لئے دعائے کرنے لگے آج اگر ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں گھروں میں استقفار کر کے اپنے ملک کے لئے دعا کرے کہ مالک پرے ملک کا برا حال ہے اہل ایمان کی دستگیری فرما دیجئے ان کی مدد فرما دیجئے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے تو کل بھی جب ایک مومنہ عورت کے دامن کو پھیلانے سے رب کریم بارش کا نزول کر رکھتا ہے تو آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ کو اٹھانے سے دامن کو پھیلانے سے رحمتوں کی بارش برسا سکتا ہے اس ملک میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں اپنے گناہوں سے استقفار کرنے والی ہو جائیں اپنے رب کو منانے والی ہو جائیں میرے پیارو بزرگر دوستو بس دو چار دس منٹ کی اور باتیں رہ گئی ہیں تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طریقہ سے جس طریقہ سے نوجوان مرد حضرات کسی مرد اس طریقہ سے ستانے میں کیا تقلیق تھی آپ حضرت بلال کو لے لیجئے کسی نے پتھر ہے نیچے انگار ہے امیہ کی مار ہے برسر بازار ہے برابے قرار ہے مار بار بار ہے پورا مکہ بیزار ہے پھر بھی نبوت کا اقرار اور ایسا ایمان ہے کہ اللہ اکبر اس سارے مکہ کے مشرق تھک گئے لیکن سیدنا حضرت بلال کو ایمان سے پھیرا نہیں سکے وہ حضرت بلال گرم ریتیلی زمین پر رکھ دیا جاتا تھا آپ سوچئے تو صحیح آج ہمارے علاقے میں اپنی اس ملک کے اندر ریتیلی زمین ہو اس ریتیلی زمین پر جب دھوم کی شدت ہو سولا دیا جائے چیت لٹا دیا جائے یا پٹ لٹا دیا جائے تو ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا آج سخت سردی کے موسم میں اگر ایک انگلی رکھ دی جائے آگ کے اندر تو کتنی تکلیف ہوگی وہ صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں دی گئی لوگوں کتنے صحابہ کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا نیزوں سے مارا گیا تلواروں سے مارا گیا تکلیفیں دی گئیں شہید کر دیا گیا ایک ایک دفعہ ستر ستر صحابہ کو اور ایسی ایسے صحابہ کو جو حافظ قرآن تھے حد تو یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے صحابہ عاشق قرآن تھے ان صحابہ کو لوگوں نے اللہ اکبر قتل کر دیا شہید کر دیا اس کے باوجود بھی نہ وہ ان کے گھر والی اسلام سے پھرے ہیں ہاتھ ذرا سی مسئبت آ جاتی ہے ہمارے درمیان ہماری ماں بہن بیٹیوں کے درمیان تو ایمان کا سودا کر لینے کے لیے تیار ہو جائے لوگوں ایمان ہم لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے ایسا ایمان ہونا چاہیے جانے قربان ہو جائے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو اس طریقہ سے جس طریقہ سے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں صحابیہ نے قربانیاں دی ہیں میری بہنوں آپ اگر سن رہیے تو سنئے آپ نے حضرت سمیہ کا نام سنا ہوگا اللہ اکبر اسی سال سے زیادے کی عمر کی بوڑی ماں ہے وہ بوڑی ماں کو ابو جہل پکڑ لیتا ہے اور انہیں قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے ابو جہل ان کو قید کرنے کے بعد رسی سے باندھنے کے بعد انٹوں میں باندھ دیتا ہے اور برچلے کر کے کرنا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سمیہ سمیہ بتا اب کیا ہوگا سمیہ کہتی ہے ابو جہل تجھے اپنی طاقت پر ناز ہے مجھے محمد کی صداقت پر ناز ہے تجھے اپنی سرداری پر ناز ہے مجھے محمد کی طابداری پر ناز ہے چڑھ کر در ٹکڑے ہو گئی پر مذہبی اسلام کو نہیں چھوڑا اے لوگو ہماری اسلام کی وہ مائی تھی کی جان دے دیتی تھی لیکن ایمان کا سعودہ نہیں آج ہماری ایک جانے رہی ہمارا پورا گھر تباہ کر دیا جائے لوگو ایمان ایسا ہونا چاہیے ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں اپنے انا کابر و اصلاف پر اعتمادر یقین کرنے والے ہیں کہ جب اس ملک کو آزاد کرایا جا رہا تھا بس مقتصر بات کرنا ہوں چونکہ ہمیں جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت مکمل ہونے والا ہے جب اس ملک کو آزاد کرایا گیا تھا اس وقت پورے ہندوستان کے لوگوں نے کہا مسلم ہو ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو یا دوسرے دھرم کے ماننے والے ہو ان سب لوگوں نے مردوں نے بھی عورتوں نے بھی موڑوں نے بھی اور جوانوں نے بھی ہر ایک نے برچر کے حصہ لیا تھا وہ اگر یہ کہے کہ فلانے نے نہیں لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے وہ پاپی ہے وہ دغاباد ہے وہ دھوکے بات ہے وہ مکار ہے وہ دیش کا اقدار ہے اس لیے کہ جس ملک کے خاتر اور جس دیش کے خادر ہمارے پر کھولے اپنے خون کو پانی کی طرف بہایا ہے اپنے لہو کو گنگا چمنا کے پانی کی طرف بہایا ہے آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا مجھے حیرت ہوتی ہے میں قربان جاؤں اور اپنے ہندو بھائیوں اور بہنوں پر جو ہمارے قدم با قدم ہمارے شانے بشانے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس طریقہ سے ہندو نے قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں اگر ہندو ماں نے اور بہنوں نے اور بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں تو اسی طریقہ سے مسلمان ماں نے اور بہنوں نے اور بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں یہ ملک سب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے تو میں کہہ رہا تھا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء اکرام کو مختصر کر رہا ہوں میرے پیارو پیارو کی بات کرنا ہوں علماء اکرام جن کے ذریعے سے مذہب اسلام پھیلا ایسے ایسے اللہ کے ولی اللہ اکبر کہ جس علاقے میں چلے گئے زندگیاں بدل دی ایک دونے ہزاروں کے پورے علاقے کی زندگیاں بدل دی ایسے ایسے اللہ کے ولی جب ملک کی آزادی کی بات آئی جب مذہب اسلام پر آمن کی بات آئی جب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات آئی اور اس ملک کو انگریش سے آزاد کرانے کی بات آئی تو پھر وہی بزرگانے دین اپنے خان قہوں سے نکلے ہیں اور اسی مدرسے سے جس مدرسے سے آج کل فرقہ پرس لوگ بے وقف اور جاہل لوگ تاریخ سے نواقف لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ دہشتگردی کا ڈا ہے اب مدرسہ میں دیش کے غدار پیدا ہوتے ہیں انہیں شرم آنا چاہیے انہیں چلو پر پانی میں مور اگر کے مر جانا چاہیے کیسے جاہل لوگ اور تاریخ سے نواقف لوگ ان کے قربانیوں کو فراموش کرتے ہیں جن کے لہو کے درجے سے یہ ملک ترقی پایا ہے اور آزاد ہوا ہے آج بھی اس دھرتی کو اگر اللہ باقوت گویاییتا فرمائے تو یہ دھرتی پکار اٹھے گی کہ ہمارے اندر مسلمانوں کا خون شامل ہے اے لوگوں ایسے لوگ پیدا ہیں اس ملک اندر جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا وہ اللہ کے ولی اللہ اللہ برخان قاہوں سے نکلے ہیں مدرسوں سے نکلے ہیں جس دعلم دیون کو ایک منتری نے کہا کہ وہاں دہشتگردی کے گنگوتری ہے اللہ اکبر ایسے ظالم لوگوں کو اللہ حلاق فرمائے کہ جہاں سے جنگ آزادی کی تحریک چلی ہے اور جہاں سے ایک تو نہیں ہزاروں اللہ کے بلیوں نے اور علماء دین نے اس ملک کو آزاد کرانے کیلئے قربانیاں دی ہیں وہی کے مدرس نے مالٹا کی جیل میں جا کر قید و بند کی زندگیاں گزاری ہے آج اسی ادارے کے بارے میں لوگ آل فال بولتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو حلاق فرمائے انہیں سمجھ عطا فرمائے میرے پیاروں لوگوں کو جو عذیتیں دی گئی ایک ایک مرتبہ آگوں میں دس دس کی تعداد کو بنا بنا کر کے آگوں میں ڈال دیا گیا سننا بہت آسان ہے کہ آگ میں ڈال دیا گیا آڑے سے چیر دیا گیا گولیاں داغ دی گئی تلواروں سے سر قلم کر دیا گیا توپوں کا نشانہ بنا دیا گیا لیکن اے لوگوں آؤ سوچو اور ابھی سوچو اور اسی وقت سوچو کہ آج اگر ہمارے دماغ میں ایک تیر لگ جائے آج ایک گولی اگر ہمارے سینے کے پار ہو جائے آج اگر ہماری گردنوں پر کوئی تلوار مار دے تو ہمارا کیا ہوگا ہمارے گھروں کا کیا ہوگا ہماری اولادوں کا کیا ہوگا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جن علماء کرام نے قربانیاں دی تھی اپنے کو آگ میں ڈلوانا قبول کیا تھا لیکن نہ مذہب اسلام سے پھیرے ہیں نہ ملک آزادی سے چھوکے ہیں ایسے علماء کی قربانیوں کو آج ہماری ماں نے ہماری بہنوں نے ہماری بیٹھیوں نے ہمارے نوجوانوں نے ہر ایک طبقہ کے لوگوں نے اموالا یہ کہہ دیا ہے اے علماء اکرام اے قوم کے غیور نوجوانوں جنہوں نے اس ملک کے لیے اور مذہب اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم بھولاتے ہیں ہم انسان فراموش ہے اے نوجوانوں کیا اپنے حقابل و اصلاف کی قربانیوں کو بھولا دینا یہ کیا سچائی ہے یا کیا امانتداری اور دیانتداری ہے کیا یہ انصاف کی بات ہے کیا یہ بغیرتی کی بات نہیں ہے یہ بغیرتی کی بات نہیں ہے اے لوگو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے سب آج نیت اور ارادہ کریں کہ اللہ اکبر کی جسے اللہ نے ایمان کی دولتی ہے جوانی دیا ہے صحت دی ہے تندرستی دی ہے آج سے ہم ارادہ کریں اسی مجمع میں ارادہ کریں اس کو محبت میں اللہ کی عبادت میں توبہ استغفار میں آپس کی محبت میں بھائی چارگی میں اسلامی تعلیمات کو اسلامی اخلاق کو اپنانے میں لگائیں گے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رب کریم جن باتوں کو مجھے کہنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بخائر شریف کی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں امام بخائر رحمت اللہ نے اپنی صحیح صلیت کے ساتھ یہ حدیث پیش فرمائی ہے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا المسلمون اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بہائی ہے لا اظلمہ لا اظلمہ کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا دوسرے کو بیاروں مددگار نہیں کرتا من کان فی حاجتی اخی اگر کوئی مسلمان کسی کی ضرورت کو پورا کرے گا تو رب کریم اس کی ضرورت کو پورا کرے گا جو مسلمان دوسرے کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کل قیامت کے دین جبکہ پردہ ظاہر ہو جانے کے بعد کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا رب کریم ایسے وقت میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے گا آئیے ہم سب دعا کریں یا الہی تو ہمیں عاملے قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جی سے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و الحمدللہ اللہ علیہ وسلم